اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی منصوبہ بندی کے ثبوت موجود ہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ قومی تشخص کو تباہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی آئی ایم ایف سے معاملہ تیہ پانے کی توقع ہے ارشد شریف کی والدہ نے چیئمن پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق ان تمام افراد سے شواہد حاصل کیے جائیں عدالت جی آئی ٹی کے رپورٹس فراہم کرنے کا بھی حکم دے قومی اقتصادی سروے دوہزار بائیس تا دوہزار تیس جاری کر دیا گیا حکومت کا ایکسپورٹ ریمیٹنس اور براہ راست غر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا اعتراب اس حق دار کا کہنا تھا کہ جی ڈی پی صفر اشاریہ دونو فیصد رہی مہنگائی میں انتیس فیصد اضافہ ہوا جیمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں توسی الیکشن کمیشن کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کو کاروائی سے روکنے کا حکم واپس لینے کی استعداد کر دی جہانگیر ترین نے نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا بازابتہ اعلان کر دیا پاکستان نے انسانی حکم کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خدیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی انسداد دہشتگردی پر پاکستان چین اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ امریکہ کو بھی متاثر کرنے لگی امریکہ میں شدید فضائی آلودگی کا انتباہ چاری کر دیا گیا امریکی صدر کی کینیڈا کو جنگل کی آگ بجھانے میں مدد کی پیش کرش کینیڈا کی مرکزی بینک نے بودھ کے روز شرح سود میں پچیس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا شرح سود کو چار اشاریہ سات پانچ فیصد کر دیا پیئر پولیور کی حکومت پر تنقید پینٹاگون میں نامعلوم پروازوں سے مطالق بین الاقوامی میٹنگ میں کینیڈین نمائندے کی شرکت میٹنگ کی تفصیلات ہوفیہ رکھنے کا فیصلہ پائی فائیس انٹیلیجنس شیرنگ آلائنز کے ممالک کے نمائندوں کو امریکی قیادت میں بریفنگ پیش کی گئی سابق امریکی صدر پر ریپبلیکنز صدارتی امیدواروں کی کڑی تنقید امریکہ صدارتی انتخابات کی دور میں شامل مائک پینس کی ڈانلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید ڈانلڈ ٹرمپ عوامی مقبولیت کے سروے میں بدستور سیر فہرز بھارتی ریاست منیپور میں نسلی فسادات جاری ایمبولنس میں موجود فیملی کو زندہ جلا دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے متحرے گروپوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی ہے فسادات کے باعث 35 ہزار سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلی کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے کلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے 1. موسیقی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات ہیں گزشتہ حکومت نے چار سال میں اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اس کے باوجود کسی نے سرکار اداروں پر حملہ نہیں کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نو مائکو شرپسندوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات ہیں گزشتہ حکومت نے چار سال میں اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اس کے باوجود کسی نے سرکار اداروں پر حملہ نہیں کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالتے ہی اہم چیلنجز کا سامنا تھا پچھلی حکومت کے ناقص پالیسیوں اور آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف ورزی کے باعث ملک ڈیپولٹ ہونے کے قریب تھا وزیر آزم شہباز شریف نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ریاست کے خلاف سنگین اقدمات کی منصوبہ بندی کے شواہد موجود ہیں نو مائکو شرپسندوں نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا شرپسند اناثر اور قومی تشخص کو تباہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاملات تیپانے کی توقع ہے آئی ایم ایف کے ساتھ محایدے کے تقاضے اور شرائط پوری کر دی ہیں اور اس سلسلے میں ٹھوز پیش رفت کی توقع ہے ایف اے ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وزیر آزم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام بہادر ہیں ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں اور اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے مجھے اس میں کوئی شک نہیں سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ نے چیئمن پی ٹی آئی کو ارشد شریف قتل اسخد نوٹس کیس میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست طائر کر دی مزید احوال اس سپورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ نے چیئمن پی ٹی آئی کو ارشد شریف قتل اسخد نوٹس کیس میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست طائر کر دی درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق ان تمام افراد سے شواہد حاصل کیے جائیں ارشد شریف کی والدہ نے متفارق درخواست میں مزید کہا کہ مقدمی کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ کے اقدام کو سرحتی ہوں ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ قتل کی تحقیقات پاکستان میں ہونے والی سازش سے شروع کی جائیں کئی افراد نے ارشد شریف کے قتل کی سازش کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اور نہ ہی جے آئی ٹی کی رپورٹ فرہم کی گئی ایڈوکیٹ شاکت عزیز صدیقی کے ذریعے دائے کی گئی متفارق درخواست میں ارشد شریف کی والدہ نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ چیہمن پی ٹی آئی پیسل وابڈا سلمان اقبال موراد سعید اور امران ریاض کو شامل تفتیش کیا جائے سپریم کورٹ سے استعداہ ہے کہ جے آئی ٹی سربرہ کو پانچ افراد کو تحقیقات میں شامل کرنے کا حکم دے ساتھی عدالت جے آئی ٹی کی رپورٹ فرہم کرنے کا بھی حکم دے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے روہ مالی سال کا قوم اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ روہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے روہ مالی سال کا قوم اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ روہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی پچھلا مالی سال بہت مشکل تھا اقتصادی سروے کی اشعات وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک 2017 میں مضوط سنٹھ میں جا رہا تھا مگر چار سالہ اقتدار نے بری حالت کر دی 2017 میں پاکستان کی معیشت دنیا کی چوبیسویں معیشت بن چکی تھی 2022 میں پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے دنیا کی سیتالیسویں معیشت بنی انہوں نے کہا کہ ہم جو ایریاز کور کریں گے ان میں ذرات بھی شامل ہے کیپیٹل مارکٹ، صحت، تعلیم، مواسطات سب کو کور کیا گیا ہے ہم نے پای فیس، ایکسپورٹ، انرجی، امپاورمنٹ، انوارمنٹ کو ترجی دی ہے حکومت کی ترجی ہے کہ میکرو اکنومک ترقی کے ساتھ ساتھ چلیں ہم نے ملک میں موشی استحقہ لانا ہے اسحاقڈار نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں سٹاک مارکٹ کی کیپیٹلائزیشن سو ارب ڈالر تھی ملک کو جلد موشی ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں معیشت میں جو گراوٹ ہو رہی تھی وہ رک چکی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں قرضوں اور واجبات میں سو فیصد اضافہ کیا گیا قرضوں اور سود کی ادائیوں کا خرچہ سات ہزار ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اقتصادی سروے کے مطابق رمامالی سال موشی ترقی کی شرح صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی زراد کے شعبے نے ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد شرح سے ترقی کی سنتی شعبے کی ترقی منفی دو اشاریہ نو چار فیصد رہی خدمات کی شرح نمو صفر اشاریہ آٹھ چھ فیصد رہی سیلاب عالمی قصاد بزاری اور سخت اقتصادی فیصلے شرح نمو میں کمی کا باعث بنے سروے میں کہا گیا کہ کرنٹ اکاؤن خسارہ تین اشاریہ تین ارب روپے ڈالر پر آ گیا گزشتہ سال اسی عرصے میں کرنٹ اکاؤن خسارہ تیرہ اشاریہ سات ارب ڈالر تھا جولائیتہ مائی تیجارتی خسارہ چالیس اشاریہ چار فیصد کمی سے پچیس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہا جولائیتہ مائی درامداد میں انتیس اشاریہ دو فیصد کمی ہوئی جولائیتہ مائی درامداد اکیابن اشاریہ دو ارب ڈالر پر آ گئی جولائیتہ مائی برامداد میں بارہ اشاریہ ایک فیصد کمی ہوئی اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ دس ماہ میں ترسیلات ازر تیرہ فیصد کمی کے ساتھ بائیس اشاریہ سات ارب ڈالر رہی جولائے تا اپریل براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں تیریس اشاریہ دو فیصد کمی ہوئی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایک ہزار ایک سو ستہ میلین ڈالر رہی منفیکٹرنگ کی شرح نمو منفی تین اشاریہ نو ایک فیصد رہی منیفیکٹرنگ شعبے کی پچھلے سال شرح نمو دس اشاریہ آٹھ چھے فیصد تھی تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو منفی پانچ اشاریہ پانچ تین فیصد رہی تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو پچھلے سال ایک اشاریہ نو سفر فیصد تھی سروے کے مطابق وجلی گیس وانی کی پرہمی سمیت انڈسٹری کے زیلی شعبوں میں شرح نمو چھے فیصد رہی ہول سیل اور ریٹیل تجارت کی شرح نمو منفی چار اشاریہ چار چھے فیصد رہی ہول سیل اور ریٹیل تجارت پچھلے سال دس اشاریہ تین فیصد تھی ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے شعبے میں ترقی کی شرح چار اشاریہ سات تین فیصد رہی سینیٹر اسحاق ڈار نے وزارت خسانہ میں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی احسان اقبال کے حمراہ قوم اقتصادی سروے دو ہزار بائیس تا دو ہزار تیس پیش کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں چودہ جون تک توسی کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کی کاروائی روکنے کے حکم میں چودہ جون تک توسی کر دی چیئرمن تحریک انصاف کی نو مقدمات میں پانچ روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے چیئرمن تحریک انصاف کو مطالقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہائی کورڈ نے مزید کہا کہ عمران خان بارہ جون تک مطالقہ عدالت سے رجوع کریں خیال رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے آج سات مقدمات میں زمانت کی درخواست طائر کی تھی اس کے علاوہ عمران خان کی زمانت کی دو درخواستیں پہلے سے زیر سماد تھیں دوسری جانب سیاسی رہنما جہانگیر ترین اور علیم خان کی جانب سے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا بزابطہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کرتا ہوں ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں سیاست میں تاخیر سے آیا لیکن کسی مقصد کے لیے آیا جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہماری جماعت میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے پر امید ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بہتر سے بہتر نتائج حاصل کریں پاکستان کی عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اپنا ایجنڈا سامنے لائیں گے دفتر خارجوں نے کہا ہے کہ ختیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی کانسلر رسائی کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ختیجہ شاہ کیس میں امریکی سفارت خانے کی کانسلر رسائی کی درخواست وزارت داخلہ کو بھیج دی ہے ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کے الزامات بے بنیاد ہیں ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ختیجہ شاہ کی دہری شہریت کی وجہ سے امریکی سفارت خانے نے کانسلر رسائی کی درخواست کی جو بزارت داخلہ کو بھیجوا دی گئی ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث کرداروں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے پاکستان میں تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کے الزامات بے بنیاد ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ انصداد دہشتگردی پر پاکستان چین اور ایران کے سیفری کی مذاکرات ہو رہے ہیں بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملائشیا میں پھسنے والے پاکستانیوں کا معاملہ پاکستانی ہائی کمیشنر سے اٹھایا ہے ائرپورٹ پر پھسے پاکستانیوں نے ای ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ای ویزے پر جانے والے اکثر پاکستانیوں کا ائرپورٹ پر انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں ناکامی پر انہیں واپس پھیج دیا جاتا ہے ترجمان نے کہا کہ پاک ایران گیس پائیپ لائن اہم منصوبہ ہے اس منصوبے کی پیششیدیوں پر ایران اور امریکہ دونوں سے رابطے میں ہیں ہم نے ایرانی امیر البحر کا علاقہ بحری اتحاد کے متوقع قیام پر بیان دیکھا ہے ہم ایسی کسی تجویز کے موصول ہونے پر ہی کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں وزیر خارجہ کے متوقع دور ایران کے حوالے سے ابھی پیسدہ یا تاریخ تینہی ہوئی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی افواج کا ظلموں سے تم جاری ہے عالمی بیرادی سے ایک بار پھیند منصوبہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس پریک کے بعد